اسلام علیکم ملک پھر میں ٹریول ایجنس نے عمرہ کی بوکنگ شروع کر دی سعودی حکومت کی جانب سے پاکستانیوں سمیت دیگر خیر ملکی زائرین کو عمرہ کرنے کی اجازت مل گئی کرونا وائرس کی وجہ سے جن لوگوں کے عمرہ ویزا رکے ہوئے تھے انہیں بھی جاری کیے جائیں گے زائرین کو توقلاً ایپ کے ذریعے اجازتنا میں جاری کیے جائیں گے پاکستان سمیت دیگر ممالک سے جانے والے زائرین کو سرکاری ویکسینیشن سرٹیفیکیٹ پراہم کرنا ہوگا اور سرٹیفیکیٹ کو عمرہ درخواست کے ساتھ لفت کیا جائے گا اگرچہ سعودی عرب نے چین کی تیار کردہ ویکسینز کے استعمال کی منظوری نہیں دی مگر چینی ویکسین کے بعد منظور شدہ ویکسینز میں سے کسی ایک کا بوسٹر شارٹ لگانے والے بھی عمرہ کر سکیں گے سعودی وزارت حج و عمرہ کے مطابق نیا عمرہ سیزن یکم محرم سے شروع ہوگا روزانہ ساٹھ ہزار افراد کو مسجد الحرام اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے کی اجازت ہوگی